بھارت رن پور پرحان منتری سورگی اٹل بیاری باشپیئی کا ندھن 16 اگست کو سائنکال 5 بچ کر 5 منٹ پر ہونے کے اوپرانت ان کی آتما کی شانتی حیث و شکروار کو شردان جیلی سبا کا آئیوجن مہا پور ستہ رام جیسوال کے دشتہ میں نگر نگم صدن حال میں کیا گیا لوگوں کے دلوں میں بسنے والے مہان ویبوتی سورگی اٹل بیاری باشپیئی جی کے چت پر مالیار پڑ امم پوش پانجلی ارپیت کیا گیا تت پشا شوک سبا کا آئوجن کیا گیا اس دوران وقتاؤں نے اٹل بیاری باشپیئی جی کے جیون پر پرکاش ڈالتے ہوئے کہا اٹل بیاری باشپیئی جی کے وقتت ایون ویوار ایسے تھے کہ جو ان کے سمپرک میں ایک بار آتا تھا وہ صدیو کے لیے ان کا ہو جاتا تھا ان کی اس کلا کا ویپکچی بھی سممان کرتے تھے ان کو سچی شردانجلی یہی ہوگی کہ ان کے آدرشوں پر ہم چل کر دیش کو آگے بڑھائیں اپر نگر آیوکت ڈی کے سنہ نے کہا کہ نگر نگم کی طرف سے مانیے پور پرہان منطری کو شردانجلی ارپیت کرتے ہوئے یہ کہنا اوچیت ہوگا کہ راشت کے پتا مہاتمہ گاندھی جی کے بعد یدی کوئی مہانی ویبیوتی تھے تو وہ اٹل بیاری باشپیئی جی تھے تتہ مہاتمہ گاندھی جی کے بعد یدی کوئی سممان کے لائک ہے تو وہ باشپیئی جی ہیں یہ راجنیتی کے ایسے پرودہ تھے جن کو پکچ ایوم ویپاش دونوں سممان دیتے تھے ایسی ویبیتی کو کھو کر اپور نیے چھتی ہوئی ہے سباگار میں اپستیت سبھی لوگوں نے دو منٹ کا ماندھارن کیا تتہا دیونگت آتما کی شانتی کے لیے پراتھنا کیا شردانجلی سبا میں مہاپور سیتارام جیسوال لنگر ویدائک ڈٹرادہ مہندہ سگروال اپستیت سباگار میں مل انجنیر پی کے مل اپر نگر آیوکت ڈکی سنہا مخ نگر سواستہ ادھیکاری دکٹر موکیش کمار مخ عبینتہ سوریش چندر سائق نگر آیوکت سنجاز شکلہ سنیوکت نگر آیوکت سمیت کمار عدیش گورکپور دو گویاپار منڈل ستھ پرکاش سنگھ سدس اتر پردیش سندھی اکادمی نریش بجاج پرکاش سنگھ رام وینے سنگ مانتری گورکپور ادھوگ ویاپار منڈل برجیو کمار مدل اگرہلی مہامنتری گورکپور ادھوگ ویاپار منڈل ستیشور گپتہ منیش سکسینہ گورکپور یوہ ادھوگ ویاپار منڈل مہاویر گپتہ سچین جائسوال نتین جائسوال میڈیا پرواری سنیمت ویاپار منڈل گورکپور نیو سمداتا سے بات کرتے ہوئے مہاپار سیتا رام جائسوال نے کہا دوستی جائسوال نتین جائسوال نتین جائسوال نتین جائسوال میڈیا پروار منڈل مہاپار منڈل مہاپار موسیقی 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 آج کا یعنی دیس کے لئے بردہ قدار پوری باجتین جی نے انہا آگرسوں کے لئے کہنے کیا انہی کی سبدوں میں یہ اندھیرہ چلے گا صورت نکلے گا کمل کرے گا اس وقت انہوں نے یہ باتے کریں جس کی کوئی کس میں سوچ نہیں سکتا تھا اور وہاں کمل پورے بھارک کملس میں انہی کو ان شرکوں سے آگے کھنتا ہوا یادرک انہوں سے پہنچے ہیں اپنے جیون میں سادگی کے ساتھ اس مجائن پر پہنچنا ہم سجنوں کے لئے آدرس کا بسے اور انہوں کے اس آدرس کے اوپر میں ہم وہ پہنڈ کریں انہوں کے اس قتل قصواز کو انہوں نے آگے اس عباسد کے ساتھ میں دیا کہ کمل لے گا ہے خودتہ مجھے انہوں نے ہے اس میں ہم ہم ہماری دیش کے viewpoint پردام ممتری ricesری کٹل گیاری بانچپی جی گئی، کہ ہمارے دیش مہوں میں که سبحاندلی سبحانہوں نے مامیت بول پردان منٹری جی کا بولا معلوم سے بہت اچھا ناتا ہم نے رائی بارٹی جی کو ایک سکسے سے میرا اپنا پر سن مانا ہے بارٹی رانکی کو محقمہ غا strangہ اپنا اس کے بعد بارٹی جی کا جس کمال رہا ہے جی کی بارٹی جی کو ایک سکسے ہیں مطل люблю بارٹی جی کو محقمہ غاصلہ مر 않고 یہی مانا ہے کہ موسیقی 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 مجھوش اور انہوں نے کچھ ایسا کیا کہ اٹھر بنی اس بات کا احساس کیا اور اڈرن بھی یہ مہتب ہی کہ میں اس بات کیا کہ اٹھر بنی اس بات کیا اور ان کے اس بات کیا کہ مقصب کا اس بات کو پرکی وہ ہم سب کو سندیز سے پہلے گے لیکن یہ بھی اس بات گڑھا کروز کا رہنس کے پر کوئی اس کرنے سکتا ہم سب اپنا ممکتے ہوئے اڈرن سے کی طرح ہی سممانتہ کو رکھیں ان کی پتی آدھر کا بھاو رکھیں ان کو ساکھ ملے پر چلنے کا پریاس کریں میرے ایسا شرکل بھی ہوئی ہیں اور ہم لوگوں کو پریاس کرتے ہیں اس کے لاتے پر چلنے کا آج کے ساتھ پر میں ممکتر کی ستھا سے ممکتر کرتا ہوگا اور مہا پوری کو دیوہ دیتا ہوگا اور انہوں نے اس بات کیا اور اسی بہانے ہم لوگوں کو اس بات کیا ممکتر کیا میں اٹھر بنی اس بات کیا میں اٹھر بنی کے بارے میں میں کچھ چاہنا چاہتا ہوں ہٹھل جی کے ساتھ میرے ساتھ باؤں میں جانے کا شعبہ کترات گوا ہے چھترہ کے کترہ ایک کترہ میں جہاں پر ہٹھل جی کے ساتھ میں بھی ساتھ آپ کو پسکتا ہوں تو وہ بہت بہت سنا ہے اور اس کو بہت 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 دنیا جی تک مہ کر دیا یہاں ہٹھل جی ہے ہٹھل جی بھا بے راتگریتی میں ایک مہ کھان جتھی ہے ایک سنچتہvenge کیا جس کی بھرپائیں کردہ بڑا نوستفر ہٹا جی کو دیس کے لئے دیس کی دور سوچتے ہٹا جی دیس کو دنیا کے مہار باز کو بناہا چاہتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ جب تک ڈاو کی گریلی دور نہیں ہو شکشہ دور اشکشت لوگ رہے گے ہمارے سرکے نہیں رہے گی اس کے لئے انہوں نے ہنے جوزنائے چلائے آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں جو بیٹا ہوتے سکتا ہے اس میں سوٹ سکر وہ جوزنائے جو پورا سے پچھے اپتر سے زکر کو جوڑنے کی دی گرامڑوں کے بیٹا سکتے ہیں انہوں نے بہت پچھے گرامڑوں سے جوزنائے دیا جس کے کامڑوں سے سرکوں سے اور سرکوں سے جوڑا انہوں نے بچوں کے سکتے ہیں شکشہ کے لئے پہلی بار پرائیڈ میں اسکول تک ملک شکشہ کا اعلان کیا جس پر ہم لوگ آج سر رہے ہیں اور ہمارے گریلے گریلے بچے سکتے ہیں شکشہ پا رہے ہیں انہوں نے اپنے درد اچھا سکتی کا پرچہ دیتے ہوئے دنیا کو شکشہ جلچوں سے سکتے ہیں پورپرنٹ کی سپورٹ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ مہاراں تہے کے کسی باتے پہ پیچھے نہیں رہے ہیں دیس کی سواب کا کہ اچھا کہ ہم کسی بھی حد تجھا سکتے ہیں اس کے دو ہموں سے ہمارے کلاب صاحب جو بھارت کے گاملات تکی ہوئے اور ہمارے اکل لہاری بات پہ جب کلاب صاحب کی دوستی بہت گاری تھی جب کلاب صاحب سے کلاب صاحب سے اکسا جائے تھی کہ کلاب صاحب میں آتو پرخان محمی بنانا چاہتا ہے راستپتی بنانا چاہتا ہوں کلاب صاحب نے کہا کہ ہمیں دو بڑھنے کا بھوکا کینا چاہیے میں کوش کر بطر ہوں گا دو پڑھنے کے بعد ہمیں اٹل جی ڈا پھو گیا انہوں نے کہا کہ اٹل جی میں تبھی راستپتی بنوں گا جب سب صحبتی سے بنائے رہے ہیں آپ انہوں نے کہا اٹل جی نے کہا کہ اٹل جی نے صحبتی دے دی ہے تو انہوں نے پوچھا کیا اٹل جی نے صحبتی دے دی ہے انہوں نے کہا انہوں نے کلاب صحبتی مل جائے گی آپ جیدکانہ انہوں نے سوڑیا گاندی سب صحبت کیا اور سوڑیا گاندی نے ترازپتر کلاب صاحب کے دام کار ترگوڑھر سوڑ گیا اور مہارت کے کلابے راستپتی سر سمتی سے چھوڑے گئے یہ اٹل جی کی راستپتی کلاب صحبتی کی دیتے کلاب صاحب راستپتی بنائے گیا ایسے ستارے کا علم باہ ہم سب ہی دیش بار سے پھوری دنیا میں ان کے لئے صحب منایا جا رہا ہے ایک قردی ان کی ادھے رہے کی رسیہ سے ہمارے سمت مغاڑت اس کو آڑے آتے ہی دے نہیں انہوں نے امریکہ سے پہل کی اور دوستے کی اور اپنے اپنے دیش سے آس اپنے پڑھایا اور دیش کے پھناس نے عویرہ کا پورا پورا سوڑ ہو گیا ایک اٹل جی کی دیش چممبر ہوں 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 اٹل جی آج ہمارے بیچ نہیں ہے اس نے بھارتی راجنیتی کی ایک روپ ریکھاتی کی ہے ایک لکیر گھیچی ہے اٹل جی کے لیے سب سے بڑی سردانجلی ہوگی کہ ہم ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چلیں اور دیش کے لیے ہر تیاغ اور بلدان دینے کے لیے تت پر رہے ہیں یہ ہی اٹل جی کے لیے سچی سردانجلی آج کے دن ہوگی